ایک ہم ہیں کہ غمے دہر سے فرصت ہی نہیں ایک وہ ہیں کہ غمے ذات لیے پھرتے ہیں کچھ نہیں تھے جو سیاست میں اترنے سے قبل کتنے کتنے اساسا جات لیے پھرتے ہیں لگ رہی ہیں سیاسی قلب آزیاں میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہیں کیا اب کیا اٹھو کہ تم بھی کیا آپ تشریف لارے ہیں محاصر چودری کس نے لکھا یہ ہمارے دیکھنے والو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم واہ واہ آج تو کیا بات ہے گولڈ برانز اور بیبی پنک آپ بھی پیارے آئی لگ رہے ہیں نہیں سر میں تو سادہ ہوں آج تو آپ لگ رہے ہیں سادہ نہیں آج آپ روگ نہیں ہیں ماشاءاللہ دیکھیں نا کالا سوٹ کالا جوتا ماشاءاللہ مگر یہ آپ نے کیا پہنا ہے سٹرابری دریب آدمی کتھی چیزیں کھا دیا نہیں پا لگ جانے شکر کر تو نا سور رہے ہیں جیس پینڈ چود رہے ہیں نا نا سب تو سویڈ ایشو تھے گول آئی باچے مگر یہ جو آپ نے آج گولڈ زیبتن کیا ہوا ہے آج توسی کچھ نہیں پایا تھے ساڈے جنوکس کٹی جاؤ گے نہیں مگر توسی پایا ہے نا مطلب یہ کہاں سے آپ نے لی یہ گولڈ کی جاکٹ یہ کینڈا سے لیش تھی آپ تانو بڑن کی نے دیتا سکتے اکرم صاحب دیتی کمالی نے اینہ دے بیٹے دی ٹیچر نے انہوں نے کہاں دی اکرم صاحب تاڑا منڈا فیل ہو گیا ہے ایو اکو اردو چونے وی لینے مارکس انگلیس دے ویچوں نے پجاہ لینے فزکس چونے اٹھاراں لینے بیلو جی چونے پندران لینے ٹوٹل اٹھنوے نے تو انہوں نے کہاں دا واہ جی واہ ٹوٹل سبجیکٹو انہوں نے کھڑا پڑا ہوں دا یار بڑے کمال کہتے ہیں ہمیں ایک بیٹے کہتے ہیں میں نے سالن چھوڑی جبال اپلے اٹھنی لبی میں کہے یہ کی کی کہ اندھر داگ تو چلا جائے گا یہ موقع پھر نہیں آئے گا جا پیٹا پولا ہے میں نے کہاں دا سوئے رے میں مچھر دانی لاؤ کے ستاں مچھراں تو ڈرتا ہوں پھر رات میں ایک مچھر نا ٹارچ لے کے منہ لب رہے سی ہوئے ہوئے میں پھر دسیا ہو مچھر نہیں ہو جگنوں سی ایکرم صاحب بی بی تھی طبیعت خراب ہو گئی تھی سفتہ لے کے داکٹر کہہ رہے ایکرم صاحب آپ کی بی بی کے دو ٹیسٹوں کتنے انہوں لگے پاہ جی یہ تھی ان پڑھے میں نے پہلے دہتے میں تیاری کرا لے انہوں انہوں نے پرنٹ کھوتا کہ وہ آج کیا سارے ہم نے کہاں کھوتا جگہ لب کے لے آگا انہوں پائنچ سو دیاں گے یہ فٹا فٹ لب کے لہند ہے انہیں میں کہاں تینوں کی میں بتا کہ کھوتا کتھے ہوئے کہ انہوں میں ذن نہیں توڑتے سوچے اگر میں کھوتا ہوں دہا تو کتھے ہوئے یاد بہت سے خوبصورت کوشش کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے مہمانوں کو بلا لیتے ہیں ہماری پہلی مہمان خاص طور پر کرا جید شریف لائیمی ہیں ایک بہت زبردہ سناکارہ جن کا خاندان ہی ایکٹنگ سے بابستہ رہا ہے والد بھی ایکٹر تھے والدہ بھی ایکٹر تھی اور اب خود بھی ایکٹنگ کے اندر آئیں اور اس کے بعد انہوں نے ایکٹرس بننے کے بعد فلم میکنگ پڑی یہ سٹیپ بعد میں کیوں ہے ان سے ہی جانیں گے آپ سب کی تعلیوں میں محترمہ لیلہ باستی جہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹیلنٹڈ اور بہت ہی ایکسپیرنس عدا کر رہا وہاں پہ ایک جنگ ٹیلنٹ کو بھی چانس دیں گے ہمارے دوسرے مہمان ایکٹر ہیں موڈل ہیں اور ابھی ابھی اپنا سفر شروع کیا ہے انہوں نے آپ سب کے بہت فیوریڈ جناب سعید قریشی ملکم تو دو شو سر میرا شیر جو ہے وہ سعید بھائی کے لیے اس پیچل ہے کیونکہ میں ان کا فین ہوں ہم جسے دیکھ دیکھ جیتے ہیں ہم جسے دیکھ دیکھ جیتے ہیں تم اسے دیکھ لو تو مر جاؤ اور ہم جو خالص سمجھ کے کھاتے ہیں اور ہم جو خالص سمجھ کر کھاتے ہیں آپ کھالو وہیں پہ مر جاؤ میرا تو شیر نہ لیلہ جی کے لیے نہ ان کے لیے میرا شیر تو میری بے بسی کے لیے ازلوں ڈاڈی تنگی ہے ازلوں ڈاڈی تنگی ہے پھر بھی حالت چنگی ہے سرتے پامے والنی آگے جیب دے بیچتے کنگی ہے ساعت بھائی بہت پیارے لیکن لیلہ جی کے لیے میرے سانسوں سے لے کر میرے دل تک تو چھایا ہے میرے سانسوں سے لے کر میرے دل تک تو چھایا ہے لیلہ آج ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں تیرا مجنو بھی آیا ہے کمپلیمنٹ سمجھیں گی اس کو انہوں نے جو کہا آج تک آپ کو کبھی کی ایسا کمپلیمنٹ نہیں ملا نہیں اس طرح نا مجنو نہیں ملے لہذا یار اُن کو بتانے دے نہیں بتاہیئے آپ لے نہیں نہیں تھانک ی ویری مچ ہی آ ایمng فلاٹرد مجھے ہر لڑکی یہی دیکھے کہتی ہے 大家好 م Een decrease Onge نظر ہی کوش نہیں آرہے ہوں بچاہرین کیا اے چٹھو Rightے نے کی ملے اگر آپ کو کمپلیمنٹ ملے تو آپ اتنا ہستی آگے سے میری امی اتنا خوبصورت تھی کہ میں کسی کمپلیمنٹ کو کمپلیمنٹ سمجھتی نہیں کیونکہ میرا سٹینڈر کچھ اور ہے اچھا تو یو نو میں بس تو آپ سے بہت ہی ہے تینکیو اور یہاں آپ ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور تنسی جنہی سیدہ تاڑی ساتھ بھائی تنسی پروگرام چاگے کس ہے سفتال جاندے دوسری او بھائی ایک سکنے وہ بہت فٹ آدمی ہے دو اٹھا چکی یا نہیں جانی او بھائی جتنے کہ وہ سکوٹس کرتے ہیں اپنے ساتھ ورکاوٹ کرتے ہیں مصد تانو انہاں بھگرہ تاڑی جمج کم کرتے ہیں اہاں اپنے ساتھ ورکاوٹ کرتے ہیں جمج پر آپ کو پتہ بھی یہ سکوٹس ہوتے ہیں یا سا رک جائیں کیا ہوتے سکوٹس میرے سامنے سر ملد بچ لڑائی ہوئی یہ ساتھ بھائی دی اوہ انہیں اٹھا ماری ہی نی اپنے کارل میں احران ہو گیا میں لڑائی ہی دلال ہو رہی تو اٹھا آپ کو کمپلیمنٹ ملے تو آپ کیا کرتے ہیں بس سوچتے ہیں کہ کیا جواب دے اومن کیا دیتے ہیں آپ جواب چوپی رہنے نے کہ سبر ہی پیانا میرا کیا دیتے ہیں تینکیو ہم نے سنا کہ ابھی ریسنٹلی آپ کی منگنی بھی ہو گئی جی جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا دو سال بعد تا بھربادی بھی ہو جڑی مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ لوگ دراتے کیوں ہے شادی آپ کی ہو جائے گی بربادی ہو جائے گی ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے لہذا آپ کے خیال میں کیوں خوش نہیں ہم دا صرف اے منوالان دا پڑھ کر کھے چھتی دیتے ہیں آپ لہلا مگر آپ دائیں کیا ہے کیا ہے غلق ہے جس بھی سچویشن میں انسان ہوتا ہے اسکے ڈیوانٹیجس ڈیوانٹیجس تو ہوتے ہی ہیں تو جو نہیں ہوتا اسکو پتا نہیں ہوتا وہ چاہتا ہی کہ دوسرا بھی اس میں پہنس جائے لیکن اس کو آپ ایڈوانٹیجس بتائیے ایک ایک companion شپ ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستی سب سے پہلے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے میں ایک سر ایڈوانٹیز دیتے ہوں اپنے بھائی کو ٹھیک ہے اور آپ کے ساتھ ایک آپ کا بیس فرین ہوتا ہے آپ ان کو ایسی ادوانٹیجز بتائیں آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کا بیس فرین ہوتا ہے ہمتے تھا دیمانگیتر کے اندھی یہ نا ساتھ جے تو نہیں تھے میں نہیں یا تو دو مینے بات پہ بھی نہ کرنا ساتھ آجی تو نہیں یا میں نہیں بس کر جاؤ بچائر کتنا عرصہ ہو آپ کی منگنی کو ابھی مہینہ ہوا خدا کے لیے مہینہ ہونا خدا دلائم دیالہ کرنا تا رہا ہے اوہ صاحب ہو جانا نون لی گلا اچھا اسی سوچنا میں کار جانا کے دیالہ جانا بھائی کون اچھے آپ کی مرضی کی شادی ہے میری دونوں ملالیں پیرنٹس کی مرضی سے بھی اور میری مرضی سے بھی اچھا آپ کی مرضی سے بھی and how old are you I am 26 26 تو یہ بڑا اپنی ینگ ایج میں بھی آپ آئے فیل میں اور آپ نے شروع میں ہی کر لی اصل میں I got engaged to my best friend اچھا ہوئے ہوئے وہ تو ان کی بات یعنی کے ساتھ ہو گئی بلکل بیس فرینڈ ہوتا ہے انہاں بندہ پہلے وعدے کر لیندہ بات چاہ پورے نہیں ہوتے تھے پھر چاڑوں ہوتا ہے بیس فرینڈ ہوتا ہے آپ کی ارنج تھی یا پھر میرنا پیار گنے کرنا ہو میں گڑا جو آنی پھر نہیں آنی تا ہیرو ہوں میرنا گنے پیار کرنا آنی ہوتے پھر فاد مصطفیٰ کو لو پچھو نا نہیں 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 مگر اچھا تو یعنی کہ آپ کی سیمی ارینج اور اس قسم کا معاملہ تھا میں نے بولا مجھے میری دوست پسند ہے بچپن سے میری اسے دوستی تھی یہ تو یار بڑی فلمی کہانی نہیں ہوگی بچپن کی دوستی محبت میں تبدیل ہوئی اور محبت آخر پر رشداری میں تبدیل ہوگئی دیکھیں مجھے تو بچپن سے پسند تھی تو وہ یوں تھا بھار گھر کے باہر جا کے نیوز we used to play تو تب سے مجھے پسند تھی دیکھیں مجھے پڑھائی شڑھائی اور میں نے بڑی کے بڑی وہ دنٹس بن گی تو دنٹس؟ آرام میں دال دے اللہ بھائی جیسے بتائیں father بھی ایکٹر mother بھی ایکٹر was it a natural progression for you to be in this field? the funny thing is کہ سب جیسے سکول میں آپ جاتے ہیں بچے کہتے ہیں تو بھی ایکٹنگ کرو گی تو میں کہتی تھی نہیں میں ٹیچر بنوں گی تو eventually میں نے کالج کے بعد میں نے ٹیچنگ کی وہ چاک دست اور میں نے کہا میں نہیں کروں گی اور میں نے ایکٹر کیا اور میں نے ایکٹر کیا لہور تیلیویزن اس زمانے میں نسر تھاکر صاحب ایوب خاور صاحب یہ کیا ہے دراما تا جس کے اندر نمان اجاز صاحب آپ کے ساتھ جی شروع میں میرے کلی سب سے پیلا دراما یہاں پر ہی رانجا ہوا تھا ایوب خاور صاحب نے لکھا بھی تھا اور دریکشن بھی دی تھی رانجا کون تھا اجب گل صاحب تھے اہہہہہہہ ایوب چی party ایہہہہہہہہہہہہہہہ پی rag at car con اس سے پہاک روز اہہہہہ ہے اینے مسائلہ سب سے پی tender آپ کے ساتھ بھی پھلایا پھلا پھیلیا پھلایا اللہ کے ٹیٰل اعتراف ٹیلی پھلایا یہerinaudی spy مہن میںعتا کرD تو اتفاق ہی تھا مگر لگتا نہیں ہی اسے آپ کو دیکھ گیا اور was it the jeans kicking in جنہوں نے اتنا نیچرل ہی اس کو بنا دیا آپ کے لیے می بھی جب پہلا سین کے تو میں نے کہا اوہ ای کن دو دس اچھا اگر آپ تھوڑا سا فر گرانٹڈ لیتے ہیں فر انسلس افیار پرنس اٹیچر بہلا آپ نے تو بچپن سے دیکھو آگا بینگ ٹو پی ٹی وی سٹوڈیوز خاص اور وہ زمانے میں جب صرف ہوتا ہی پی ٹی وی تھا ایک ڈراما بھی آپ کے اگر والدین کا چل گیا ہے تو پورے پاکستان نے دیکھا ہے جی بلکل تو ای تینک وہ تھوڑا سا آپ اس کو کیجولی لیتے ہیں جس اگر آپ کی فادر ڈاکٹر نے آپ کہتے ہیں اوہ کئی ڈاکٹرز آ فائن تو ہمارے گر میں سب سلیبرٹیز ہوتے تھے تو وہ اکی وید می میں نورمل میرے لیے گھر کا محول تھا تو میں اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا لیکن جب ونہای سٹارٹر تو پھر میں نے ہنڈرڈ پرسائے ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ یہاں چاہتا ہے یہاں چاہتا ہے پھر میں دیرکشن کے لیے بھی گئی ایسا لیے لس آنجلس کے یا آپ نے بعد میں جا کے دیرکشن کا آپ کو کیوں خیال آیا ایسا چاہتا ہے کہ میں اس فیل کو اور زیادہ سمجھوں اور پھر میں پھر میں پھر میں دیرکشن کے لیے بھی گئی سر آپ نے بزنس ایڈمیسٹریشن پڑھی اور وہ بھی کینیڈا سے پڑھ کے بزنس ایڈمیسٹریشن اتنا تردد کیا آپ نے اتنا خرچہ کر دیا اور اس کے بعد آکے آپ نے بالکل فیل ہی چھوڑ دی دیکھیں ایک سرٹن ایج ہوتی ہے انسان کی جس میں وہ اپنے امی ابو جا کے بتا سکتا ہے کہ یار میں زندگی میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ یار جب وہ سمجھیں گے کہ میں اتنا مچور ہوں کہ میں اپنے ڈیسیجن لے سکتا ہوں تو میں پھر ان کو بتاؤں گا ویسے یہی تھا کہ یار امی ابو کو سپورٹ کروں گا I'll be in their family business and all but جب میں بیچلر کر کے واپس آیا تو I thought کہ یار اصل میں تو میں یہ کرنا چاہتا تھا بچپن سے بچپن سے شوق تھا بچپن سے شوق تھا but کبھی وہ courage نہیں آئی کہ ابو کو میں بتاؤں کہ مجھے ایکٹر بننا ہے اور پورے خاندان میں کوئی بھی نہیں تھا اسی اپنے ڈرامے اوقت اسی بھی نہیں دے یار بیدو آپ مجھے کہہ رہے تھے آپ میرے فین ہیں آپ ہیرو ہیں ہیرو تو کوئی ایکٹنگ نہ کرو ایکٹنگ کرتا ہے یار خدا کے لیے غلط نہ تم بچے کو پٹی پڑھاؤ اچھا جی ہیرو کو بھی ایکٹنگ کرنی بڑھتی ہے ایڈا بھی بچہ نہیں منگنی ہوگی یوں نہ دیکھتا میں تکیلے یہ بتائیں کہ پہلا مومنٹ کیا تھا جس میں آپ نے جا کے والد صاحب کو یہ جب کہا سے بولا تھا کہ بزنس میں ہونا چاہیے ہمارا فیملی بزنس چلا ہو چار بھائی ہیں ماشاءاللہ تو سب ایک باپ کا خواب ہوتا ہے کہ سارے آگے اس کو چلائیں گے میں چوتھے نمبر سب سے چھوٹے آپ ہیں یعنی کہ سب سے چھوٹا لادلا بچہ میں پہلے بھی بتا دیتا ہوں تو وہ مجھے کہہ دیتے بٹ وہ میرے اندر کی ایک چیز تھی کہ نہیں وہ عزت والی بات ہوتی ہے کہ میں نہیں جو یہ چاہتے ہیں میں وہ ہی کروں گا بٹ دین آئی ریلائز کہ یار وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو تو میں تھیٹر بھی کر سکتا تھا وہاں پہ جب کیانیڈا لیلا جی تو آپ کی شادی ہوئی ہے ہوئی ہے میرے پہن ہوئی کی کام کر دینے جی ہی تو مہنگے ہی دھر ملے ہے مجھے میں ڈگریوں پہ ہی رہتا تو بھوکا مر جاتا خدا کا شکر اضافی ہنر ملے ہے مجھے شکر مولاتا اے تسی جاؤنا بمبے چوگیاں نے پاسے یہ ہو جہے ٹھنڈے جائے اندھے نے بندے لیلنی دور ترف ہو بیکھن جانے تھے نہیں ویلکم بیک بکتے مزاکرات ساہت بھی آپ نے کوئی تھیٹے بغیرہ کیا یا کوئی پڑھائی بغیرہ سوچا کہ کروں ایکٹنگ کے اندر بھی جوئن کرنے کے بعد خود پڑھائی کی جو کی بکس بگرہ پڑھ کے ایکٹنگ سکول پڑھ کے مگر وہ تو جوئن کرنے کے بعد چلے گی پڑھنے کے لیے ہاں that's true that's true تکہ میں باکی ایکٹر کو سکھا ہو جوئن کرنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے ساہت لیکن پھر کام شروع ہو گیا تو ٹائم نکالنا توڑا مشکل دا اس کے لیے ٹائم نکالنا مشکل اور کیسی لگی ویسے ایہ فیل اب آپ جب اندر گئے ہیں with having no prior experience or any relative or contact مجھے کیونکہ it's my passion تو مجھے کام کرنے کا like camera کے سامنے آکے بہت مزا آتا ہے اچھا so the only thing that drives me is کہ I get to play someone else's life جو کہ عام بندہ جو ہے وہ experience نہیں کرتا تو ویسے کون کوئی ہیں ہیں ایکٹرز فیورٹ جن کو look up کرتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں غیلہ با جی اور ویسے فیمیل ہی زیادہ ہے اچھا کوئی مل ایکٹر پسند ہی نہیں ہے فواد ہے فواد ہے اچھا تو فواد ہو گئے اور محسن اس کے لابہ کوئی نہیں کوئی اور کوئی کوئی اتنے امنے ایکٹر مارکٹ میں اس کابل کوئی تھی ریکھیں میں ابھی بڑا جونئر ہوں آپ میرے سے ایسی باتیں اگر پچھوا لیں گے آپ بتا دیں کل کو کام ملنا بند ہو جائے گا فیمیل میں بتائیے اب سوا کمر سوا کمر یمنا زہدی اچھا سوا کمر کے یونانیموس فین کلب یہاں پہ ہے میوش بھی بہت اچھا کام کر دی میوش بھی اچھا کر رہی ہیں میوش کا نام نکلا سوا کمر کا نکلا اور یمنا زہدی کا آپ نے نام لیا یہ تین نڑکیاں اس طرف سے نکلی ہیں اور فینس کے اس پار سے محسن عباس اور فواد خان نکلے ہیں آپ کو کوئی جو اتنے اب خیر آپ کا اگر پوچھوں تو بیک فرن نائنٹی سٹارٹ کرنا پڑے گا اور اس سے پہلے کا بھی ایکسپیرینس آپ کا دیکھے ہوئے جو آپ کے ایکٹرز ہیں یہ بتا ہے نئے جب ایکٹرز اب دیکھتی ہیں دو یو سی اینیون دیکھتی ہیں؟ ای ریلی لیکھ سوا سوا ایکسلنٹ وہ تو خیر بغیر کہہی ہے وہ نہ بھی کہہیں تو وہ امیزنگ پرانے ایکٹرز میں میری فیوریٹ خالدہ ریاست صاحبہ تھی بلکل وہ ابھی بھی ان کا کوئی درامہ دیکھیں تو وہ یوں میزمرائز اور نادیا جمیل مجھے بہت پسند نادیا جمیل آپ کو کم آتی ہیں لیکن مجھے بہت پسند بلکل وہ کافی کم نظر آتی ہیں وہ آپ نے ایک دور دیکھا وہ ہے جو کلاسکس کا دور مانا جاتا تھا اور ناو یو سی نیو ایج پاکستانی ٹیلیویجن ڈرامہ جی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے فرنسنس پیرنس کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جنریشن گیپ ہے وہ بچے آپ سے تیس چاریس سال آگے پیدا ہوئے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ میں ایک ٹائم کا ایک سیٹ اپ ہے تو یس کانٹینٹ وائز اگر آپ بات کریں تو یس بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت ساری یوت کو کیٹر کرتی ہیں جو اس زمانے میں تھوٹ پرووکنگ ہوتی تھی اور سمبلزم ہوتا تھا تو اب نہیں ہے but then it at the same time it appeals to the masses and it's more of a business now than a message you understand and you are okay with it when I will direct again I will do something that's more of the classic style oh thank you I love you I love you too what is he saying ان کو اپنے سینز دکھاتا ہوں تو مجھے نا پوزٹیوٹیزم بلتا ہے بڑا اور میں نے ان سے بہت سیکھا ہے کچھ ایسی چیزیں جو مجھے تصور بھی نہیں کرسکتا کہ یہ سین میں یہ بھی ہو سکتا تھا اور چیل کم آپ اپنی چیز میں کافتا ہوں اور میں کہوں گا کہے تو ٹھیک رہی ہیں اچھا یہاں بے میں یہ سکتا تھا اور یہ کر سکتا تھا کیونکہ بکستہ دیں انہین بہت بہت انہیں زیادہ کی شبیلہ مگر سکتا ہے ریلی؟ کس اتنے چینلز ہیں اتنے ڈرامے ہیں اب ٹی وی پہ آنا ہے اس نور ایک چیز ہے اللہ میاں کا گفٹڈ وہ تو ایک چیز ہے اس کو آپ پولش کریں یا ہونن کریں فیموس ہونا بہت آسان ہو چکا ہے بہت آسان ہے اگر آپ کو لگتا ہے لیلا کہ یہ جو انسٹاگرام اور سوشل میڈیا فیموس ہونا ہے جو صرف اس کی بیسز پہ زیادہ فیموس ہوتے ہیں وہ جب اصلی دوڑ کے اندر آتے ہیں تو وہاں پہ کچھ تھک تھک سے جاتے ہیں yes it's not gonna last اس ٹیلنٹ تو اللہ میں انہیں دیا ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا اس کی آپ رسپیکٹ کریں honestly کام کریں اس ٹیلنٹ پہ ڈس رسپیکٹ نہیں کریں کیونکہ وہ تو گفٹ ہے ہم لوگوں کو جو ٹیلنٹ ملتا ہے جو ہماری لکس ہیں یا ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں وہ ہماری اچیومنٹ نہیں ہے وہ تو ہمیں ملا ہے ہم اس سے آگے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں یا دوسروں کو کیا فائدہ دیتے ہیں that's our achievement آپ ایسے اگری کرتے ہیں آپ تو نئی جنریشن ہے بلکل بلکل مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے کہ آپ ایک تو سپاٹ ہو جائیں کہیں پہ آپ کے فینز جو ہوتے ہیں اور جو ایک چھوٹی سی سمائل ان کے چہرے پہ آتی ہے نا آپ کو دیکھ کے کہ آپ کا کام ہمیں پسند آیا یہ بہت سے ایکچری جنگسز آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ صرف سوشل میڈیا پہ ہٹ ہو جانے سے جس کو آپ لوگ ہٹ سمجھتے ہیں وہ آپ ایک شکل ہیں جو کہ ہٹ ہوئی ہے اور شکل تو اگلے ہفتے نہیں آ جائے گی اور پھر جو سوشل میڈیا والے ہیں جو لیگ ہے ہماری اس کے ٹینٹرمز زیادہ ہیں جو کام کو جانتے ہیں لوگ وہ لوگ بہت ڈاون ٹو ارتھ ہیں وہ بہت ہمبل ہیں جو سوشل میڈیا والے لیگ ہیں وہ اتنے ہی آڈیٹیوٹ میں ہیں وہ اتنا ہی زیادہ تو اسے ڈی جے رو تجزیہ نگار نہ بنو اگر وہ بات بلکل صحیح کر رہا ہے آپ تو پتہ ہے انسٹرگرام کی بات ہو رہی ہے انسٹرگرام کیا ہے میرا تاہیدہ منڈا ہے موسیقی یا پیسہ ہوئے یا پیسہ ہوئے میں تے مانگا تے گا ٹیلنٹ بھی ہوئے تے چل جانتے ہیں ٹیلنٹ بھی ہوئے اندر کوتھ کوتھ کے پر ہے یا ایک چانس میں نے وقت دے دیا ایل بی ویری سون آئیمہ بیگ ہاں باہ مل بی آئیمہ بیگ مل بی آئیمہ بیگ مل بیرے سون تے بلندیاں تے چھو جاوانگا نا اچھا اس طرح سے یہ دیرس دے آل پیپل میرے نا جیلس فیل کر دینے ریلی کوڈیو پلیٹو آجی تے انہا نا سلام دعا ہے تمہیں خراب کرنا گیٹار بلکہ مشین گن کی طرح لگا ہے یہ ایسے ہی نا وہاں سے رکھی ہے اے نہیں جیڑا اے درلا کسی انہوں گوھر نا بیکھو ذرا اے تُسی جاؤ نا بمبے چوگیاں لے پاسے آہا یہ ہو جے تندیج ہے انہیں بندے ہیں میں نے دور سے در فوق آ رکھن جانے تھے میں نے یقلی پر احسنگ اس نے پک لے لیلا واسٹی انچہ پہلی ساتھ کراین ایک کہتا ہے لیلا او لیلا گترا برا تیلا مجاہدیا لیلا لیلا او کیا ہو آپ کیا ہوئی پراتھی میں جا رہا صحانتے وہاں جاتھی پہ گئے وہ تمہیں پہ گئے انہوں نے میڈ کو تیر پہ کھو ہے میں نے جگہ کیا کہ وہ چپیڑاں ماری ہے چپیڑاں میں میں اس کا کھا لیا ہے میری ریٹین ہے ویچھے پتلا جا مندہ سی بریگ جیاں لتا ہے اہنے میں نے اوڈ کے ٹکر ماری ہے ہیں ایل ایل جگہ میں نے پانچہ زار دین ہے ایل اوڈ دین ہے سار لاس انڈلز کٹھے پردے رہے ہیں کون ہے کون اپنا میڈم انڈر یونیورشی پردے سامتے میں چوکی داری کردے سامتے میرے پرانے دوست یعنی فرینڈ روبرٹ ڈینیرو صاحب کی کال تے کال کال تے کال میں حیران ہو گیا میں کہیں نہیں ہمیں اس کا لگے تو آ رہی ہے نہیں روبرٹ ڈینیرو کو جانتے ہیں کہاں سے سارا سی کٹھے پڑھ دے رہے ہیں نیو جوک فلم کیاڈمی ہنڈرڈ سٹریٹ تھے حالی تس یہ دیتے ہی حیران ہو گیا مارٹن سکروزی سکروزی نہیں ہے وہ اور سیزی ہے یار ہاں وہ دو میں میرے رولیٹ تھا رولیٹ رومیٹ رومیٹ کھانا پکڑا ہوں آٹھا نے کپڑے دونے ہیں جی تو سیادہ تو پونی پر تپے پہاکے تنہ نے ایک دوچے دیا جوامی کٹنی ہیں ایٹے کہہ رہے سی دوست راکھے میں نے کہاں آگے میں کوئی انہیں سبات انہوں میں کیونے یاد آیا ہے میں نے کہاں دے رہے کھاڑتے بڑے احسان ہیں او جڑانا اپنا مارٹن سکروزی سکروزی او نو میں کہانی دے پیچے ٹرن اینڈ ٹویسٹ سکھائی سی نا اچھا ہاں وہ پھر ڈریکٹر ہو گیا میں کہاں تسی حکم کرو مائن پاڑی خدمت کی میں کر سکنا میں نو کے اندھر نے یار توڑا صدر چینج ہو گیا تے سانویں چینج کر آ دیو ان کا صدر امریکہ کا لیکن میں انہوں نے تسلی دیتی میں کہاں اسی سبر کیتا ہے کرو نا تسیرے سبر ہو نا تانویں اچھا صدر مل جائے گا اوڈرہ سی نا اپنا ڈی سوزا ڈی سوزا نی دینیرو ڈینیرو میں پھرنا چاہنا بھی تسی تے اپنا پڑے لکھے تے ہو کوئی یہ سمائدار تے نہیں نا افکورس اوہ میں کہنا تسی کوئی ٹیپ دیو جڑی میں انہوں نے کوئی ٹیپ دے واہاں آپ ایکٹروں سے پھوچھ لیں میرے پاس اچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اوہ ماشااللہ لیلہو لیکھو اوہی پہ اپنا اپنا لیلہ زبیری صاحبہ نے نہیں ہے وہ لیلہ زبیری صاحبہ نہیں اپنا لیلہ واسٹی صاحبہ میرے میور کی بیوی اچھا ہاں جی ایسا سپر ایٹ کریکٹر کیتا جی احران پریشان کہ یار دنیا دیویج بھی ایکٹر نے ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ لیکن سانو میں اللہ نے کیسے کمال ایکٹر دیتے ہیں میں تے نا دی امیہ بودھا بھی پڑا فہنہ یس میہ بھی جاند نکتو دے پڑے ہوئے نا اچھا سر لس انجریس کا تھے پڑ دے رہے ہیں کون ہے کون آپنا میڈم اندر یونیورسی پڑ دے سانتے میں چاوکی داری کرتا سانتے میں اوڈا سیکیورٹی دا کوورس کی تا تین انے ایکٹنگ دا وہاں لس انجریس میں کیوں نہیں دکھا اتنے ہانسوم آپ ہیں تو ماریگ رہے ہیں میں جیت تیویلنگ نا لوگ میں نو کیند نے ہو ہلو فواد کھان اچھا پیار نال کیند نے ان شچی مچی نہیں کیونکہ دے نین نکش تے میرے نین نکش چے ہزارہ میل دا فرہ کے تید نین نکش تے دیکھتا تید نا سار توانچی کھائیں تو ویسے وہ کھائی نہیں جا سکتا ایتی کہرہی ہے تو آپ کو ساتھ رہے بھائی کی آنکھوں میں دیکھ لیں تے کنے بھائی نے توڑے؟ اس حبت چھوٹا ہے؟ ارے بھائی وہ گیسٹ ہے ہماری مستوہ قریشی صاحب نہیں انہیں بھی اپنا سادھ رفیق تے ہوئی نہیں سکتا ہاں نہیں سادھ قریشی ہاں اوہ ییس میں سر توڑا ڈراما دیکھے اپنا شادی مبارک ہو جی جی بالکل تے ہونالی نے دیکھیں انشاءاللہ شادی کارلو سستی پہنے کیوں؟ دیکھ لڑی اللہ سہرہ توڑے موت پورا آجا ہوا کان Thao ڈراما ہوا تاکنے تینکیو توڑی بھی آئیے ہیں مینے نیڑےوں میں ایکیا تھے بچہ بڑا پیارا بچہ ایکٹر ہے ماشاءاللہ بڑھیں گا انشاءاللہ آوناللہ وقت دا سپر سٹار ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ایکسپریشن ہی ہے نا اے تین ایکسپریشن ہوندے نا جی چوتھا ایکسپریشن ہوندے ہی نہیں باقی جھوٹ ہے غام غصہ تے خوشی تشرمندگی اور حیرت اے دیا برانچہ مزاکرہ جی مزاکرہ جی عجیب و غریب کیا ہے جی واسے ہم نے چور اور چوروں کی وارداتیں سنی ہی ہیں پر ایک بہت انوکھی واردات لنڈن کی ایک جویلری شاک میں ہوئی جہاں پہ ایک انسان نہیں نہیں بلکہ ایک چونٹی نے ہیرے کو چورانے کی کوشش کی ویسے تو چونٹی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی لیکن ہمیں ان سے بھی بچ کے رہنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ہیرے کی بہت شوقین ہوتی ہیں کیا مطلب چونٹی ہیرہ چورا کے لے گئی دے لو تا ڈینلو تھوڑی جی ماری ہے ہیرہ چوکے لے گئی ہے تسی وقت تو وقت بچے کو کلفی چوکے لے جن دے نائی کو شیپ کرو تولیا چوکے لے جن دے بندر کو پھولے چوکے لے جن دے لیکن شکر کرو چونٹی لندن دے بیچ سی نوے پاکستان دے بیچ سی ارکتو یوندی نیا بالے نے چونٹی نو بھی ساتھ لے نا سی چونٹی نے کہنا ہی میں نو چھاڑ دے ہو انہوں نے کہنا سی لندن نی پاکستان ہے ہائی تے تیرا اسی داس دیندار مانڈ بھی لے نا چونٹی نے بیان صاحب تو ترلے کرنے سے کہ بیان صاحب میری زمانت کرا لو اگر بیان صاحب نے کہنا سی کہا اگر میں انہیں جوگا ہوں گا تو چھوٹے پاس صاحب دی پہلے دے نا کرا لے نا جی لیلہ آپ سے آغاز کرتے ہیں جی لیلہ جی یہ بتائیے ایک لانگ فلائٹ پہ جا رہی ہیں آپ اہلے تک کی فلائٹ ہے اور آپ نے دو سیٹس پوک کروائی ہوئی تھی بزنس کلاس کے اندر ایک تو آپ کی اپنی ہے دوسری پہ آپ کو کسی اور کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے سفر کے لیے تو ان میں سے کس کو آپ اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گی آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان اور طاہر القادری جی خوے بٹھا لیتی ہے نا پلیز خوے بٹھا لیتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بٹھانا چاہیں گے آپ وہ ایسے چاہے وہ الیکشن ہار گئے ہوں لیکن ہر کو ان کا دل نہیں توڑ سکتا یہ بتائیے ایک اوارڈ شو پہ جاری ہیں کار آپ خود ڈرائیف کر رہی ہیں آپ کے اپنی گاڑی ہے اب آپ نے کوئی سے چار لوگ اور اپنے ساتھ گاڑی کے اندر بٹھانے ہیں تو وہ چار لوگ کون ہوں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید فہد مصطفیٰ فوات خان شان اور ہمزہ باسی تو بتائیے کون ہوں گے وہ چار لوگ ہمائیو سعید ایک ہمزہ باسی دو شان تین فوات خان فہد مصطفیٰ کو آپ نے گاڑی سے باہر چھوڑ دیا ایک کشتی میں سوار ہے کشتی ڈوب رہی ہے جی دو لائف جیکٹس ایک آپ نے خود پہن لی دوسری آپ کسی اور کو دے سکتی ہیں آپ کے پاس واہ پر آسپ زرداری اور جناب شبہ شریف حقا ایم 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 طورا کو خان nous دوں میں دبے انجن مار دی لئے تو جانمال نالج کا question اوے اوے جانمال نالج کا چلی گئی ہے مادم آپ کو جات کر دی Charlonہ آپ جب چاہے مرزی واپس آسکھنے آپ مرزی مانا یہ ساچا پہلی چاہی ہے او ہو پاکستان کے میجر سی پورٹس کے نام بتا دیجئے مجھے گوادر، کراچی ایک اور گرم پانی پیوزا دیتی بھر ڈھیک ہو جائے چیٹنگ نہیں کرنے وہ نہیں بول سکتا آپ کو بتا رہا ہے شباز شریف تھا یہ بتا دیجئے ان میں سے کس کا فون ہے تو فوراں اٹھا لیں گی کس کا فون ہے تو آپ میسج پر جواب دیں گے بہر کس کا فون ہے تو نہ آپ اٹھائیں گی نہ میسج پر جواب دیں گی فون اپنا بند کر کے آپ سائیڈ پر رکھ دیں گی جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں میوش حیات، ماہرہ خان اور سبا کمر کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گی میوش حیات کا ج他們 knowing her personally ٹھیک ہے کس کا فون ہے تو میسج پر جواب دیں گی میسج پر سبا کو فورا سبا کمر کو میسج رائے فورا ہے رکھ دیں گی بہت زیادہ تالیاں ان کے لیے ہونی چاہیے ہیں بی ساتھ تیار ہیں آپ سر زبردست سر پھر یہ بتا دیجئے آپ بھی اوارڈ شو پہ جا رہے ہیں اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر رہے ہیں کون سے چار لوگ ہیں جن کو ساتھ لے کے آپ اپنے اوارڈ شو پہ جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں سجل علی حریم فاروق مائرہ خان سائرہ شہروز اور سبا کمر سجل علی آگئی مائرہ خان آگئی سائرہ آگئی حریم فاروق اور سبا کمر حریم کو نہیں بٹھاؤں گا سبا کمر سبا کمر آگئی حریم فاروق آپ ہیں گاڑی سے باہر آپ کو اپنی گاڑی میں یہ نہیں بٹھائیں گے کتی بھی بات ہے سر یہ بتا دیجئے ان میں سے کون آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کون آپ کو اچھا لگتا ہے اور کس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ بس چلے اگلا سوال کرنے با جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں عمران عباس زہد احمد اور مکال ذلفکار کون ان میں سے بہت اچھا ہے عمران عباس بہت اچھے عمران عباس آپ کون ان میں سے اچھے ہیں زہد احمد زبردست اور کون ہیں جن کے برے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلا سوال کرنے مکال ذلفکار مکال ذلفکار آپ کو چوز کیا گیا اس کیٹیگری میں جس میں کہا جاتا ہے کہ بس اب اگلا سوال کر لیجئے یہ بتائیے ٹائٹینک پر جانے لگے ہیں پرانے وقتوں کی بات ہے اور دو آپ کے پاس وی آئی پی پاس تھے ایک تو آپ کا اپنا ہے دوسرا آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں وہ کون ہوں گے دوسرے جن کے ساتھ آپ ٹائٹینک پر جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں سر آئیشہ گولیلہی اور ریحام خان ریحام خان یہ بتائیے چیر لفٹ پہ سات اٹھ گھنٹے کے لیے آپ پھسنے والے ہیں بالکل دو پہاڑوں کے درمیان نیچے زمین نہیں ہے اور سات اٹھ گھنٹے کے لیے آپ نے پھس جانا ہے چیر لفٹ پہ تو کس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گے آپ ٹھیک ہے سر آپشنز آپ کے پاس ہیں ملکہ شراوت اور مولانا فضل الرحمن ملکہ شراوت عام سی بات ہے آئے 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 کیا عزمانہ آگیا ہے یہ بتائیے بھئیہ کس کا فون ہے تو فوراں اٹھا لیں گے کس کا فون ہے تو میسج پر جواب دیں گے اور کس کا فون ہے تو آپ فون بند کر کے سائٹ پر رکھ رہے ہیں کون رہ گیا پیچھے میرا نہیں خیال کہ شان ویسے اتنے زیادہ بات چیت کرتے ہیں کسی سے یہ بتائیے ان میں سے کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہے گا کس کے ساتھ دو سال میں کام کرنا چاہے گا اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کرے تو خیر ہے چلتا ہے تو آپشنز آپ کے پاس آگئی ہیں مہوش حیات مہرہ خان اور سبا کمر کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتے ہیں سبا کمر کس کے ساتھ دو سال میں کام کرنا چاہتے ہیں مہرہ خان اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا چلتا ہے میرا نہیں خیال کہ میں وش کے ساتھ مجھے کاسٹ کریں گے لیلا جی thank you so much for being on the show ساہد آپ کے بہت بہت شکریہ and best of luck to your careers thank you so much I hope and I am glad that you guys like